دوستوں آپ نے آدم خوڑ جانوروں کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی آدم خوڑ جنگل کے بارے میں سنا ہے کتھا کہانی قصے میں آج کہانی ایک ایسی جنگل کی جو کہنے میں صرف ایک جنگل ہے مگر اس کی کہانی کسی آدم خوڑ دانت سے کم نہیں ہے ایک ایسا جنگل جو اپنے بھیتر آئے ہوئی ہر چیز کو نگل جاتا ہے یہ سن کر آپ کو کئی ہالی وڈ فلموں کے نام یاد آگئے ہوں گے لیکن یہ کوئی کالپنے کیا فلمی کہانی نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں رومانیا میں موجود دنیا کے سب سے رہسمائی جنگل ہویا بسیو کے بارے میں جہاں انسان تو کیا پرندہ بھی پرمارنے سے ڈڑتا ہے ہویا بسیو ٹرانسالوینیا پران کے کلوز کاؤنٹی میں بسا ایسا جنگل ہے جہاں جو بھی گیا وہ آج تک لوٹ کر نہیں آیا اسے دنیا کے سب سے ڈراؤنے جنگلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے رومانیا کا ٹرانسالوینیا پرانت ایک ایسی چکہ ہے جہاں جانے سے لوگ خطر آتے ہیں بتا دیں کہ ٹرانسالوینیا میں ایسی کئی عجیب و غریب گھٹنائی ہوئی ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے اس جنگل میں ہونے والی عجیب و غریب گھٹناؤں کی وجہ سے اسے ٹرانسالوینیا کا برمونڈا ٹرائنگل کہا جاتا ہے ساتھ ہی اسے ٹرانسالوینیا کا ترکون جیسے نام بھی دیئے گئے ہیں اس جنگل میں پیڑ ہوریزونٹل اور ٹیڑھے میڑھے دکھائی دیتے ہیں جو دھوپ میں بھی بہت دراؤنے نظر آتے ہیں بتا دیں یہ جنگل لگ بھگ سات سو ایکڑ میں فیالا ہوا ہے اس جنگل کے اندر جانے کے بعد سیکڑوں لوگ رہسمائی ڈھنگ سے لاپتہ ہو گئے جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے اس جگہ کی رہسمائیدہ کے کارن اس جگہ کو لوگ یو ایف او اور بھوت پریتوں سے بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں اس جنگل کو لے کر لوگوں کی پیچ دہشت کا ماحول تب بنا جب ایک چروہہ اس شیطر میں اچانک لاپتہ ہو گیا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آدمی جنگل میں جاتے ہی غائب ہو گیا تھا ساتھ ایک سال پہلے ایک شخص نے اس جنگل میں ایک یو ایف او دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا اس کے علاوہ یہاں گھومنے آنے والے کچھ ٹوڈس نے بھی یہاں کچھ پیرا نیچرل چیزیں دیکھنے کا ذکر کیا ہے سال 1968 میں بھی ایمل برنیا نام کے ایک شخص نے یہاں آسمان میں ایک علاوہ کی شریر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا سال 1870 میں پاس کہی گاؤں میں رہنے والے کسان کی بیٹی گلتی سے جنگل میں چلی گئی اور پاس سال بات لوٹ کر آئی لیکن اس کی یاداشت پوری طرح سے جا چکی تھی لوگوں کے مطابق جنگل میں رہ سمی شکتیوں کا آواز ہے ساتھ ہی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں یہاں عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے اس جنگل کے نزدیک رہنے والے لوگوں کے مطابق وہ سیکھڑوں سال سے اپنے پوروجوں سے ایسی باتیں سنتے آئے ہیں ایک اور کہانی کے مطابق ایک آدمی جنگل میں داخل ہوتے ہی گائب ہو گیا تھا ہرانے کے بات تو یہ تھی کہ اس سمیہ اس کے ساتھ دو سو بھیڑ بھی تھی ایسی ہی پرچھلیت کئی گھٹنائیں اور کہانیاں اس جنگل کو داراونا براتی ہیں اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکتی ہیں تو دوستو کبھی آپ نے سنا تھا اس چنگل کے بارے میں اگر ہاں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہانی اگر اچھی لگی ہے تو اسے جہدہ سے جہدہ شیئر کھیجئے قدھا کہانی قصے میں آج کے لیے اتنا ہی